موسیقی مدانہ کمزوری کا علاج کیا ہے اس کا عراج یہی ہے کہ آپ عجوہ خجور بھی کھائیں زمزم بھی خجور کی گھٹلی بھی پھینک سکتے ہیں لیکن بعض علماء محبت سے جیسے حضر ننلطوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی مدینہ پاک سے خجور آتی تھی تو خجوریں تقسیم کرتے طلبہ میار فرماتے بھئی خجور آپ کھا لیں اور اس کی گھٹلیاں مجھے لے لیا تو کسی نے بعد میں پوچھا انہیں کہا میں گھٹلیاں سکاتا ہوں جب یہ سوک جاتی ہیں تو ان کو پیس کے باریک کر کے پھر میں سر میں بھی ملا دیتا ہوں دواؤں میں بھی ملا دیتا ہوں اللہ شفا کر دیتے ہیں آج کل تو ویسے بھی ایک تحقیق ہو گئی ہے کہ خجور اور خاص طور پر اجوہ کی خجور کی گھٹلیوں سے ماجون بناتے ہیں جو دل کا علاج ہے ویسے بھی علماء نے بڑی لنے تحقیق کی ہے یاد رکھیں ان نے کہا کہ خجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے کیا معنی ہے انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے ٹان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا ہے خجور کی بھی در اندر شاہدیں کاردو کھڑی رہے گی لیکن اوپر سے کاردو مر جائے تو اس کی بھی گردن کٹ جو مر جائے دوسرا ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے اسی طرح خجور ہے ہر درست زمین سے پانی لیتا ہے خجور آسمان کے پانی پر زندہ رہتی ہے اس لئے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے اس لئے انسان کے لئے یہ سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غزہ ہے اور خاص طور پر خجور اجوہ ہے برمی ہے سرفانہ ہے یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی سات دانے صبح اجوہ خجور کے کھائے اس پہ اس دن ظاہر بھی اثر نہیں کرے گی اور جادو بھی اثر نہیں کرے گی اور ابتدائے دور میں آئے حضور پاک کا اور صحابہ کہ تو غزہ ہی صرف خجور تھی یعنی خجور کھائی پانی پی لیا بس یہی غزہ تھی یہی روٹی تھی یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ دس دس کھانے ہوں اور دو دو کلو چار آدمی کھا جائے تو اس وقت تو یہ آدم نہیں تھا اسی لئے وہ لوگ صحت مند تھے نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا نہ ان کو کبھی کنسر بنا یہ جو تم نے مرقبات بنا کے کھانے شروع کیا یہ ساری اسی کی مہربانی ہے کہ اس میں مرچیں ہیں اور مثالیں ہیں اور نوک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماری ان کا گھر بن چکا ہے عجوہ خجور کی گھٹھلی کا پاورڈر مانگانے کے لیے سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں عجوہ خجور کی گھٹھلی کا پاورڈر مانگانے کے لیے سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر سمپر کریں آرڈر ابھی منگائیں ہمارے ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے گیا تو خجور کے حوالے سے بات نکلی تو بولے کہ شوگر کے پیشنٹ بھی اگر چاہیں تو کھالی عجوہ خجور کھا سکتے باقی خجور نہیں اس لئے کہ باقی خجور شوگر فیکٹلی ہے کھاؤگے تو شوگر بڑھ جائے گی عجوہ خجور کھا سکتے ہو تو قرمان جائیے میرے آقا کی عزم پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ خجور موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاقہ تو شوگر کا پیشنٹ بھی اسے کھائے گا تو عجوہ خجور سے اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا یہ ہے اسلامی تہذیر ستر بیماریوں سے شفا ہے جو پیر معترم و معزز و مکرم حجاجی کرام پہلے آئے ہوئے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے ستر بیماریوں کے شفا ہے اس میں اور اس کے بعد جو توحفہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجوہ خجور کا صفوف عجوہ کا پوڑر اسے عجوہ کا پوڑر کہا جاتا ہے اسے جو ہے دل کے مریض کے لیے حضرت ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دل کا درد ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ اے ساتھ آپ عجوہ خجور کی گھٹلیاں اور پیس کے جو ان کا پوڑر استعمال کرو اس کے بعد وہ چالیس سال زندہ رہے کبھی انہیں دل کا دورہ نہیں پڑا اس کے لیے عجوہ خجور کا پوڑر ہے اس میں میرے معزز و محترم حجاج اکرام دو چیزیں میرے پاس ہیں ہاں ہمارے پاس ہے عجوہ خجور عجوہ خجور کی گھٹلی کا پوڑر مگانے کے لیے ہمارے چینل سے سمپرک کریں اور اسکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں ویڈیو پسند آنے پر گروپ میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں کمانڈز میں ضرور بتائیں ٹی کے تالیخان چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دمائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں شکریہ